صحابہ اکرام مصر پہنچے وہاں پتہ چلا کہ دریائے نیل میں پانی نہیں ہے کسی نے پوچھا بھئی پانی یہ اب نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے جاہل قوم ہے کہنے لگے یہاں تو ایک لڑکی کو سجاد ہے جا کر خطورت لڑکی کو لاتے زیور پہنا کر بھی دریائے میں بیٹھا دیتے ہیں اس کے بعد ایک ہے ایک وبا ہے بلا ہے کیا ہے وہ اس کو ختم کر دیتی ہے اس کے بعد پانی آ جاتا ہے جملہ سوئے صحابہ اکرام کا بولے اب ہم آگئے یہ نہ ہوگا انسان نہیں مارے جائیں گے میں سوچتا ہوں اس زمانے میں ظالم حضور پاک علیہ السلام کے خاکے بنا رہے ہیں جو وہ بنا رہے والا ہے اس کے باپ کے پاس جو تحدیب ہے وہ بھی حضور پاک علیہ السلام کے دی ہوئی تیرے باپ پہ تو کپڑے جو نہیں تھے تیری ماں کے پاس کپڑے نہیں تھے ساری دنیا دنیا کے کپوں میں ہے جس زمانے میں اللہ کے رسول حضور پاک علیہ السلام آئے ہیں میرے جبانوں کالش کے پہنے والوں آپ سے کہہ رہا ہوں اس زمانے کی یورپ کی تاریوں اٹھا کر دیتا گدھوں کی زندگی گزار رہے تھے گدھوں کی پہتا ہی ہے یورپ کی بالکل خچروں کا کام گدھوں کا کام نہ ان کے مکانات نہ کچھ نہ کچھ یہ سب کچھ حضور پاک علیہ السلام کے دین کا تو پہل ہے یہ سب کچھ اور آج وہ خاکے بنا رہے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے کیا دنیا کے رنگ ہے واقعی بدلتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے زمینے چمن وہ کھلاتی ہے کیا کیا کہ اس دنیا میں یہ عورتیں ہنے کو رہ گیا تھا جس اللہ کے بندے سے کپڑے ملے جن سے تحزید ملی کہ نعوذ باللہ جنہی کا مذہب اڑھا لیں صحابہ اکرام وہاں پہنچے کہا نہیں اور عجیب بات ہے عقید ہے توحید کی طاقت اس بیچ میں رکھ کر کہہ دوں اگر کسی کے ہیں اولاد نہ ہو تو اگر کسی کے ہیں لڑکی لڑکی ہو لڑکے کی تلاش ہو تو اگر کسی کے ہیں کاروبار کے نہ ہونے کا مسئلہ ہو تو اللہ کے لیے اس کو بندش مت سنگر ہم اسی جہانت میں جی رہے ہیں اگر بندش کرا دی کتنے آتے بیچارے ہمارے کاروبار بندش کرا دی میں کہا کرتا ہوں اگر بندش نہ ہوتی تو تب بھی مسجد میں آپ تشریح نہ لاتے شکر مناؤں بندش ہو گئی تکم اس کم مسجد میں تو آ گیا ورنہ تو آپ اللہ کی طرف کو مر کے بھی نہ دیکھتے بندشی لیائی چلو اللہ کا شکر آتا ہو گئے ورنہ تو وہ زندگی جی رہے تھے جو سیلی جہنم ملے وہاں پہنچے پہنچنے کے بعد معلوم کیا قوم سے قوم نے یہ جواب دیا ایک نیا معاملہ سامنے ہے بھی کل دریائے نید کے پانی کی بنیاد پر مصر کی زندگی ہے اگر پانی نہیں آیا تو مصر تقریبا سارے کا سارا پیاسہ مر جائے گا پانی نہیں ہے میں اور آپ جانتے ہیں کہ پانی کی کتنے قدر و قیمت ہے انسانی زندگی میں یہ تو کوئی بتانے کی بات نہیں پانی نہ ہو تو زندگی کیسے فوراں ان کے امیر نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ ہم یہاں آئے ہیں یہ صورت آئی وہاں سے خط آیا کتنے زمانے میں آدمی پہنچا ہوگا اوندہ کا زمانہ کتنے زمانے میں آدمی آیا ہوگا اور خط لاکر دیا اور خط کیا ہے سنو اب دل کے کامس تاریخ انسانیت میں خطور کی تاریخ میں لیٹنس کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہوگا جب دنیا میں کسی نبی کا فرمہ ربا اور اپنے وقت کا وہ بارشہ جس سے دنیا کی طاقتیں لرستی ہیں اس نے خط رکھائے کسی انسان کے نام نہیں دریائے نیل کے نام لکھا یہ ہے صحابہ اکرام کی ذہانت ورنہ تو پھر یہ ہوتا دیکھ پاہ پانی کانسے روپا آگئے یا اور جب جو باتیں زمانے میں ہوا کرتی اور خط میں کیا تھا وہ خط موجود ہے کتابوں میں اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام یہی ہے لفظ جو گولنا ہو ترجمہ ہے اس کا اور پھر یہ کہا خلاصہ جو ہے کہ اگر یہ تیرا بہنہ اللہ کی طرف سے ہے تو تو بہ جاتے ہیں اور یہ تیرا بہنہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے کوئی جادو گری کوئی شوق دبادی ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ایک آدمی دریائے نہیں اسے لو کہیں یہ کس دنیا کے باتیں ہو رہی ہیں دریائے اور نیل اور قط اور لکھنا اور دریائے کے نام اور باتیں کس دنیا کی نہیں نبی یہی دنیا سکھا گئی تھے اللہ نے توحید کے جملے میں اتنی قرق رکھ کی ہے یہ پہاوہ ہی جاتے ہیں ایک بندے ایک صاحب ایمان بندے کے کہنے کی بنیاد پر جو اللہ کی توحید کو بیان کر رکھے وجود کیا ہے دنیا میں صرف یہ اللہ کا نام پاک وہ ڈالے گیا شام کے وقت میں اور دریائے نیل میں ڈال دیا مجھے وہ تھوڑا تھوڑا پانی گڑھوں میں رہ جاتا ہے ایک صحابی کہتے ہیں میں صبح ہی صبح اٹھا اور میں نے سوچا دیکھتے تو ہوں ہوا کیا کہتے ہیں خدا پاک کے قسم میں نے دیکھا تو ایک ہاتھ یہ اتنا بڑا دس ہاتھ کے اوپر پورا دریائے نیل پانی سے بھرا ہوا تھا ایک رات کیا تھا جاؤ جاؤ سفر کرو موبائل میں دیکھو کہ دریائے نیل نیل نہیں ہے کبھی سمجھ رہا ہوں کہ ہودری اور طلاب اور بدیس کا ایک پورا سمندر ہے دریائے نیل جس کی بات کر رہا ہوں کبھی سمجھ رہا ہو گئے کہ دیرے سرائے کی بھوگی نہر سامسام دوھر بھی نہ نہ بھولو موبائل کو اور دریائے نیل کے سائٹ کو دیکھو کہ چلا کہاں سے اور کہاں تک پہنچا ہے پورا ایک سمندر ہے یہ کیا ہے عقیدہ توحید انہیں معلوم ہیں کہ پانی کے جاری کرنے والی طاقت اللہ کی